السلام علیکم مٹیو فیملی دوستو حاضر و نئی انفرومیٹری ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری ہے فالس سیلنگ کے حوالے سے ہمیں بہت سے دوستوں نے میسجز کیے کہ ہمیں خاص طور پر ریٹس کے حوالے سے فالس سیلنگ کا بتا دیں ہم نے فالس سیلنگ کروانی ہے اور فالس سیلنگ کونسی کروائیں کہ جو اچھی رہے ہمارے لئے دوستو آج پاکستان میں چوک مٹی والی فالس سیلنگ چل رہی ہے یہ آپ ڈیزائننگ تمام کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں فالس سیلنگ کی اس طرح ہم کی فالس سیلنگ ہوتی ہے پھر اس میں لائٹس ورہاں لگتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ٹرینڈ چل رہا پاکستان میں خاص طور پر اس کے ریٹس کے حوالے سے اور اس میں کون کون سی چیزوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور ریٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ہی کہوں گا ایک ریکویسٹ آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ ہر کرہاں کی فرمیٹی ویڈیو آپ کو بھر بھر اور سب سے پہلے ملتی رہا گئے دوستو فالس سیلنگ کے حوالے سے جو آپ کی فالس سیلنگ میں پلیٹ یوز ہوتی ہے دو بائی دو کی جس کو کہتے ہیں چوک مٹی کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے تین سوطر میں بھی چار سوطر میں بھی اور پانچ سوطر میں بھی آپ ہمیشہ ایک چیز کی لازمی طور پر کوشش کریں جو پلیٹ آپ کا فالس سیلنگ والا لگاتا ہے وہ کوشش کریں کم از کم بھی چار سوطر کی لازمی ہونے چاہیے موٹائی میں پانچ کی ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی زبردست رہ جائے گا اور پلیٹ جب بنتی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کارخانوں میں کہ پوری طرح سے جو خوش کوئی بھی پلیٹ ہے وہ نہیں ہوتی اور فالس سیلنگ والے لگا دیتے ہیں اور اس کو پلسٹر بھی کر دیتے ہیں وہ صحیح ہی رہتی وہ آپ کی فالس سیلنگ کی پلیٹ جب لگنے کے ٹائم پر کہنا کی تریڈ کھا جاتی ہے اور جب آپ پلسٹر کر دیتے ہیں بعد میں وہ تریڈ پھر بھی واضح ہو رہی ہوتی ہے خوشک جو پلیٹ ہوتی ہے آپ کی دو بائے دو کی کارخانوں میں بن رہی ہوتی ہے اپنے شہروں میں بن رہی ہوتی ہے دو بائے دو کی پلیٹ ہوتی ہے اس چیز کو آپ نے ہمیشہ مدد نظر رکھنا ہے فالس سیلنگ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ خود بھی مٹیریل پرچیز کر کے لیبر ریٹ پر بھی کام کروا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار بہت زیادہ ہیٹھک ہو جاتا ہے لوگ اسے منیج نہیں کر پاتے اور الٹا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیونکہ لیبر کہتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ایک چیز ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ کی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتی کہ سٹیل کی وائر اکثر لوگ اس کو کوپر کہہ کے بیج دیتے ہیں آپ نے جب تار لینی ہے نا اکیس نمبر کی آپ نے تار لینی ہے جو دکانیں ہوتی ہیں دکاندار ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کس نمبر والی تار کیا ہوتی ہے آپ کا جو جو آپ کا کاریگر ہوتا ہے جس نے آپ کی چھتے بنانی ہوتی ہے آپ پوشش کرے تھے اب وہ مٹیریل پرچیز کرے تو آپ اس کے ساتھ جائیں ایک بار ون ٹائم اس کے ساتھ جائیں جو سمان ہارڈویر کا خاص طورت اس نے لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سٹیل وائر کبھی بھی نہیں لینا سٹیل وائر آٹکل دو نمبر آرہی ہے اور وہ زنگ آ جاتی آپ نے اکیس نمبر والی اچھی والی جو کوپر وائر ہے ہمیشہ کوشش کریں آپ کوپر وائر پرچیز کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا اور دوسری جو نمبر پر جو چیز آتی ہے دوستو یہ آپ کی سکریم پر چل رہا ہے یہ اسے کہتے ہیں سیبا پرسن کہتے ہیں پرسن کا سیبا کہتے ہیں مختلف اس کو ٹامز میں مختلف کہتے ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر لگانا ہے آپ کوپر وائر بھی لگائیں اور یہ بھی لگائیں ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں آپ کی چھت کی جو مضبوطی ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت اچھی ہو جائے گی اس چیز کو ہمیشہ آپ منتی نتر رکھیں کوپر کی وائر لگائیں اور یہ سیبا جو جس کو پرسن کہتے ہیں اس کو بھی لازمی طور پر باندے چھت پر ہک لگائے جاتے ہیں سٹیل کے اور کوپر کے ان کے ساتھ اس کو باندھ کے اور پلیٹو کو اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو آپ دونوں چیزیں یوز کروائیں گے تو بہت بیسٹ ہو جائے گا اکثر لوگ صرف سٹیل یا کوپر کی وائرنگ سے ہی پلیٹو کو بندواتے ہیں وہ عمل نہ کریں آپ کوشش کریں سیبے کو بھی انکلوڈ کرویں اپنے کاریگر سے خاص اور پریکویسٹ کر کے اس سے مضبوطی بہت اچھی آتی ہے اور جو آپ کی فالسلن کی چھت ہوتی ہے اس میں جو درادیں یا تریڑیں ہوتی ہیں وہ بہت کم آنے کا چانس ہوتا ہے اس چیز کو ابھی آپ نے مدنظر رکھنا ہے اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ریٹ کے حوالے سے دوستو ریٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں ہم شروع ہو جاتے ہیں فیصلہ باد ملتان گجرہ والا ہیدراباد ان شہروں سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو 90 روپے سکیئر فٹ کم سے کم جو ریٹ ہے اس وقت وہ ہے 90 روپے سکیئر فٹ اور جو زیادہ سے زیادہ ریٹ ان شہروں میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 100 سے 110 روپے سکیئر فٹ یہ ریٹ ہے سمپل ڈیزائن جو بڑے نارمل سے ڈیزائن ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ ہائی فائی کسیم کی ڈیزائن نہیں ہوتے جن میں بہت زیادہ کٹنگ نہیں ہوتی یہ ریٹ چل رہے ہیں ان شہروں میں ہم اگر آ جائیں لاہور اسلام آباد کراچی آپ کا اس کے ساتھ سا پشاور کوئٹا اس طرح کے علاقوں میں آ جائیں تو یہاں پر جو فالسلنگ کے ریٹ ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں 100 روپے سکیئر فٹ سے اور جا رہے ہیں 120 بہت زیادہ ہائی فائی ڈیزائن نہیں ہے بہت زیادہ کٹنگ والے یہ آپ سپینش چنیوٹی ڈیزائن نہیں ہوتے نارمل قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی فینسی قسم کی جو فالسلنگ چل رہی ہے فینسی جو فالسلنگ دوستو چل رہی ہے اس کا ریٹ تقریبا ہر شہر میں ہی سیم ہوتا ہے کیونکہ جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے یہ آپ کی سکرین پر ڈیزائنگ چل رہی ہے تو یہ ڈیزائن اس کی جو قیمت دوستو شروع ہو رہی ہے وہ شروع ہو رہی ہے ایک سو ساٹھ روپے سکیر فیٹ سے اور یہ میکسیمم جا رہی ہے دوستو چالیس دوستو پچاس روپے سکیر فیٹ ہے یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق جا کے کار کھانے سے خود ایک مردبہ پوچھیں کہ یہ گلوو یہ چیزیں کتنے کتنے روپے کے حساب سے وہ مل رہی ہیں اور کیا ان کی صورتحال ہے تو پھر آپ ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کے قابل ہوں گے اپنے کاریکر کے ساتھ میکسیمم ان کا ریٹ شروع ہو رہا ہے فینسی جو اچھے ڈیزائن ہیں جو چینوٹی ورک بھی جن میں نظر آ جائے گا آپ کو فالسلنگ میں آپ کو سپینش ٹچ نظر آ جائے گا ایک فینسی لوک نظر آ جائے گی وہ ایک سو ساٹھ روپے سکیر فیٹ سے شروع ہو رہے ہیں وہ بیشک لاہور میں کروائیں ملتان میں کروائیں اسلامباد میں کروائیں کراچی میں کروائیں کسی بھی شہر میں کروائیں ایک سو ساٹھ سے شروع ہو کے دو سو روپے تک تو یہ میکسیمم جا رہے ہوتے ہیں اور جو بہت ہی ہائی فائی ڈیزائن ہوتے ہیں وہ دو سو چالیس اور دو سو پچاس روپے میں بھی لوگ مکمل کروائے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے چار اور پانچ ستر والی آپ نے ٹائل لینے ہیں آپ نے کپر وائر کے ساتھ پرسن کا سیبہ لازمی یوز کروائیں اور کوشش کریں اچھے کاریگر کو ٹرینڈ کاریگر جو پہلے کام کرتا وہ آ رہا ہو جس کی چھتیں وہ آپ کو دکھا بھی دیں اس سے کام کروائیں کیونکہ اکثر کاریگروں کے کام میں سفائی نہیں ہوتی تو پھر فالسلنگ کی چھت کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھا پلسٹر وہ آپ کو کر کے دیں بائٹ چونے کا اور اچھی چھت تیار کر کے دیں پھر جب اس پر پینٹ ہوتا ہے تو پھر چھت کی لوگ صحیح معنیوں میں نکلتی اور لائٹنگ جب چلتی ہے تو چھتیں بہت اچھا لوگ دیتی ہیں اس میں فالسلنگ کا فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو اگر آپ کا فرسٹ فلور ہے گراؤنڈ فلور کے راوہ فرسٹ فلور ہے اوپر سے آنے والی جو دھوک ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے جو آپ سپیس رکھتے ہیں دیڑ دیڑ فوٹ کی یا دو دو فوٹ کی فالسلنگ اور چھت کے درمیان اس کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو درجہ رارت میں گرمیوں میں کمی بھی محسوس ہوتی ہے فالسلنگ کا یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو جو لوگ فالسلنگ نہیں کرواتے اور صرف پلستر کروالیتے ہیں اوپر چھت پر تو جو ہیٹ ہوتی ہے پلستر سے وہ پاس ہو کے کمروں میں بہت زیادہ آتی ہے فلسٹ فلور کے خاص طور پر تو فائدہ بھی بہت سے ہیں فالسلنگ کے اور اچھی فالسلنگ کروائیں گے تو 20-25 سال فالسلنگ نہیں گرتی اور حاصل روپے اگر آپ کو اپر اور پرسن دونوں یوز کریں گے تو پھر تو کہیں بھی نہیں جاتی تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اب تک اللہ دوستہ اتنا ہی اللہ حافظ